بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں سبھی لوگ خیر و آفیت سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے فجر کی نماز کو پڑھنے کے پانچ بڑے بڑے فائدے بتانے جا رہے ہیں اور یہ فائدے سبھی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہم لوگوں کے دل دماغ میں فجر کی نماز کو لے کر کوئی اہمیت ہے ہی نہیں کیونکہ فجر کے وقت پر تو ہم لوگ سوتے رہتے ہیں پوری پوری رات ہم لوگ جاک کر موبائل کی سکرین پر موبائل کو دیکھنے میں موبائل پر خرافات والی چیزیں دیکھنے میں ہم لگا دیتے ہیں اور فجر کے ٹائم پر ہم لوگ سو جایا کرتے ہیں اسی لیے فجر کی نماز کی جو فضیلتیں ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو فجر کی نماز کو پڑھنے کی جو پہلی فضیلت ہے یعنی پہلا بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی پاوندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے چھٹکار دے دیتے ہیں نفاق کہتے ہیں کہ بندہ دیکھنے میں تو مسلمانوں کی طرح دکھائی دے مسلمانوں والا ہی اس کا حولیہ ہو مسلمانوں والا ہی اس کا نام ہو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہو پر دل سے اللہ پاک کا انکار کرے دل سے اللہ پاک کو اپنا خدا نہ مانے جس شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہ بندہ منافق کہلاتا ہے اور منافقوں کو جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ منافق لوگ جہنم میں سب سے نیچے کے حصے میں ہوں گے لیکن دوستو جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی پاوندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے چھٹکارہ دے دیتے ہیں یعنی ایسا شخص منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہوگا چنانچہ اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ منافقوں پر عشقی اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں تو اگر ان لوگوں کو گھسٹ کر بھی ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لیے مسجد آنا پڑے تب بھی وہ ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے ضرور آئیں گے ان کو کبھی نہ چھوڑیں گے تو دوستو جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کا ایمان اونچی سطح پر ہے اس کا ایمان ہی تو ہے جو کی اسے بستر سے اٹھاتا ہے وہ اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت فجر کی نماز کو پڑھنے کا دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے لئے نور پیدا کر دیں گے دوستو قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی ہر شخص بس اسی فکر میں ہوگا کہ آج میرا کیا ہوگا لیکن ایسے خطرناک منظر میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کی فجر کی نماز کی پاوندی کرتا ہے ایک روشنی عطا کرے گا جس کے ذریعے سے وہ بندہ نجات پا جائے گا یعنی دوزک کی آگ سے وہ بچ جائے گا دوستو جو لوگ فجر کی نماز پاوندی سے پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے قیامت کے دن خوشخبری ہے کیونکہ فجر اور عشاء یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جن کا پڑھنا لوگوں پر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے فجر کی نماز کو پڑھنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے پاس فرشتہ آتے ہیں چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون فجر کی نماز پڑھنے آ رہا ہے جس کو بھی وہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کے بارے میں بتاتے ہیں یا اللہ آپ کا وہ فلا بندہ آپ کے سامنے کھڑا تھا آپ کو یاد کر رہا تھا حالانکہ اس نے آپ کو دیکھا بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے آپ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے فجر کی نماز پڑھنے والے کو اس نماز کو پڑھنے کی برکت سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور فرشتوں کی زبان سے ہوتا ہے تو دوستو یہ انسان کے لئے بہت ہی زیادہ خوش قسمتی والی بات ہے فجر کی نماز کو پڑھنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ صحیح بخاری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے دو تھنڈے وقت کی نمازیں پڑھیں یعنی فجر کی نماز اور اثر کی نماز تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا دوستو جنت کا سودا کتنا سستا ہے اس کے لئے ہمیں بس تھوڑی سی قربانی دینی پڑھے گی زیادہ تر لوگوں کی فجر کی نماز صرف اس لئے چھوٹ جاتی ہے کہ وہ لوگ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے اور صبح کی بہت ساری برکتوں سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور ان کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے تو رات کو صویرے سے سو جائیے تاکہ فجر میں اٹھنا آسان ہو سکے فجر کی نماز کو پڑھنے کا پانچ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لئے یہ نماز مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے دوستو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اسے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے فجر کی نماز کے لئے اٹھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بستر پر سونے کے لئے جائیں تو دل میں پکہ ارادہ کر لیں اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہوئے سو جائیں کہ اللہ ہمیں صبح فجر کی نماز کے لئے جگہ دینا اور پھر رات کو جلدی سونے کی فکر اور کوشش کریں جیسے ہی نیند آنے لگے سو جائیں تو دوستو فجر کی نماز کو پڑھنے کی پانچ بڑے بڑے فائدہ جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان فائدوں کے علاوہ فجر کی نماز کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تو اللہ کے واسطے فجر کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں گھروں میں بے برکتی لڑائی جھگڑے سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ فجر کی نماز کی پاوندی نہیں کرتے اسی لئے دوستو اس نماز کی پاوندی کریں اور نہ صرف فجر کی نماز کی بلکہ جو پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے ہر نماز کی پاوندی کریں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کے پاس بھی یہ خاص جانکاری پہنچ سکے اور اس جانکاری کا اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے سواب میں آپ کا اور ہمارا بھی حصہ ہو سکے چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ